اللہ کا ارشاد ہے يسألونك ماذا ينفقون خلیل آفو کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ انہیں بتا دیجئے کہ آفو یعنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ خرچ کریں یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کیسے کیا خاص طور پر وہ لوگ جو صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں وہ بطور خاصی سے سمات کریں کیسے عمل کیا اللہ کا مطالبہ کیا مطالبہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہے صحابہ اکرام نے اپنی ضرورتیں خرچ کر دیں جملہ یاد رکھنا صحابہ اکرام نے اپنی ضرورتیں خرچ کر دیں اپنے ہوتوں کی پیاس خرچ کر دیں اپنے پیٹ کی بھوک خرچ کر دیں اپنے تکیے خرچ کر دیں اپنے بستر خرچ کر دیں اپنے برتن خرچ کر دیں اپنے پانی کے پیالے خرچ کر دیں وہ دانے دانے خجورے ہیں جو اپنے بچوں کو وہ کھلا سکتے تھے وہ دانے دانے خجورے خرچ کر دیں اپنا گھر خرچ کر دیا اپنی جائدات خرچ کر دی اپنے باغات خرچ کر دی اپنا مال سارا خرچ کر دیا اور ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دی یہ صحابہ اکرام کے خرچ کرنے کا انداز ہے یہ صحابہ اکرام کے عمل کرنے کا انداز ہے اور اسی انداز کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ہے وہ جامتا ہے اندر جو ہے وہ جامتا ہے باہر جو ہے وہ جانتا ہے ہر چیز جانتا ہے اسی لئے اپنے رسول کے ساتھیوں کے دل میں جو یہ جذبہ تھا اور یہ جذبے کا جو آتھا سمندر تھا اور اس کی جو موجے تھیں انہیں کو جان کے اور انہیں کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی